جی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بلب کو تین ڈیفریٹ جنگہ سے تین پوائنٹ سے اون اوف کر سکیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جس طرح آپ کے سامنے یہ اون اوف ہو رہا ہے اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی کرنا سیکھ جائیں گے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح یہ پوائنٹ کر سکتے ہیں تو چلے آئیے شروع کرتے آپ یہ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقاس عمر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفارمیشن چینل تو جی دوستو جس طرح میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو کے اندر ایک بلک کو اگر ہم نے دو جگہ پہ چلانا ہو مطلب کہ ڈیفرنٹ جگہ سے چلانا ہو تو کس طرح چلاتے ہیں وہ والا کنیکشن بتایا تھا وہ کنیکشن ہم اکثر سیڈیو پہ بھی استعمال کرتے ہیں تو دوستو جو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سرکٹ جو آپ کو میں بتاؤں گا اگر ہم نے ایک بلک کو تین جگہ سے چلانا ہو مطلب یہ کہ ہم نے بلفرض یہ سیڈیو پہ رہی استعمال کرنا ہے سرکٹ تو ہم نے پہلے فلور سے بھی چلانا دوسرے سے بھی چلانا تیسرے سے بھی چلانا ہے تو ہم یہ کس طرح چلائیں گے درمیان وارے فلور سے چاہے تو بند کر لیں اور چاہے جس مرضی فلور سے بند کریں اور چلائیں مطلب اس کو اون اوف کر لیں جدر سے مرضی کر لیں تو اس کے علاوہ ہم یہ والا سرکٹ یا جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا دو جگہ سے چلانا ہے یا یہ والا جو تین جگہ سے ہم چلا سکتے ہیں یا یہ والا ہم بل فرض اپنے گھر کے سین میں بلب لگاتے ہیں یا گلی میں ہم اپنے مین دروازے کے باہر لگاتے ہیں تو اس کو بھی تین جگہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم جدر سے مرضی اون کریں اور جدر سے مرضی اوف کریں تو اس کے لیے میں نے دوستو آپ کے سامنے یہ تین ٹووے سوچ لیا ہے تو آج میں ڈائیگرام پہ نہیں آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اسی طرح ہی بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا تو ان کی ویرنگ شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے جو میرے چینل پر پہلی دفعے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دوستو میں شیئر کریں اور جو دوستو مجھے پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں وہ لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری یہ آج کی ویڈیو ان کو کس طرح کی لگی تو چلو شروع کرتے ہیں اب ان کی ہم ویرنگ کہ کس طرح ہم نے کرنے ہیں ان کا سرکڑ جوڑنا ہے ان کو آپس میں تو جی دوستو اس طرح ہم نے ایک وائر لے لینی ہے اس کا ایک وائر ہم سب سے پہلے ایک ٹوپین شو کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور وہ ہی پوائنٹ ہم دوسرے جو ٹووے سوچے اس کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں گے اسی طرح ایک اور وائر لے کر ہم پہلے جو ہمارا جو ٹووے سوچے اس کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ وہ کنیکٹ کریں گے اور اسی وائر کا دوسرا پوائنٹ ہم جو کہ دوسرے ٹووے کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو جی دوستو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھتے جانا آپ نے انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ کیا کچھ کرنا اور اسی طرح جو ہمارا دوسرا ٹووے ہے اس کے ہم نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ اس وائر کا ایک سیرہ کنیکٹ کریں گے اور وہی پوائنٹ ہم جو درمیان والا ہمارا ٹووے ہے اس کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور ایک وائر کا پیس لے کر ہم یہ جو ہمارا تیسرا ٹووے ہے اس کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کی ایک سائیڈ اور جو تیسرے ٹووے کے اوپر والی سیڈ پر کنیکٹ ہی ہے اس کو درمیان والے ٹو کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو جی دوستو اس طرح ہم نے ان کے پوائنٹ کر لینا ہے اس میں کنیکٹ اور اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹووے سوچ لے لینا ہے ان بٹنوں کے ذریعے ہم نے جو کنٹرول کرنا ہے کرنٹ وہ ہمارا ہوگا فیس کرنٹ ہے اور جو ہم نے اب چار نمبر پر لیا ہے ٹووے سوچ اس کا ہم ایک پوائنٹ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ یہ ایک سیڈا کنیکٹ کریں گے وہ ہی جو ہم نے ادھر اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اس کو ہم جو درمیان والا ہمارا ٹووے ہے اس کے درمیان میں یہ کنیکٹ کر دیں گے اور اسی طرح جو ہمارا چار نمبر پر ہمارا ٹووے سوچ اس کو ہم نیچے والا پوائنٹ ایک وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے وہ ہم جو تیسرے نمبر پر ہمارا ٹووے سوچ اس کے درمیان میں کنیکٹ کر دیں گے تو جی دوستو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھے آگئی ہوگی اور جو ہم نے اب نیکسٹ کرنا ہے یہ میں نے ایک ہولڈر لے لیا ہے یہ ہولڈر ٹیسٹ کرنے کے لیے مطلب کہ ہم نے کنیکشن ٹھیک کیے یا نہیں ٹھیک کیے اس لیے استعمال کرتا ہوں میں ہم اس کا جو ہمارا بلب ہے ہم نے جو اون کرنا ہے اوف کرنا ہے اس کا ہم یہ جو ہمارا چار نمبر پر ٹووے اس کے درمیان میں ہم اس کا فیز والا پوائنٹ کنیکٹ کر لیں گے جو ہمارا اس بلب کو نیوٹر کرنٹ جانا ہے وہ تو ہم نے ڈریک ہی لگانا ہے وہ ہم ڈریک لگائیں گے اور جو اب ہم نے اس کو مین کرنٹ دینا ہے یہ ہماری میر وائر ہے اس کا ہم جو کہ ہمارا فیز والا ہے پوائنٹ وہ ہم جو پہلے نمبر پر ہمارا یہ ٹووے سوچ ہے اس کے درمیان میں کنیکٹ کر دیں گے اور جو ہمارا نیوٹل ہے وہ تو ہم نے ڈریک کی لگا دینا ہے ہولڈر کے اندر اس طرح یہ ہماری وائرنگ ہوئی مکمل پہلے اس کو کار لے دیا ہے ہم سیدھا اس ہولڈر کے اندر لگا لیا ہے بلب تو جی دوستا اب اس کو میں نے دیا یہ مین کرنٹ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیا ہمارا یہ تین جگہوں سے مطلب ہم نے تین پوائنٹ اس کو اون اوف کرنا ہو ورک کرے گا یا نہیں دیکھیں میں نے یہ اب یہ پہلا پوائنٹ ہمارا بلفرد ہمارا پہلا فلور ہے ادھر سے میں نے یہ دیکھیں اون کر لیا اب میں چلا گیا دوسرے فلور پہ تو میں جا کر ادھر دوسرے فلور سے چاہتا ہوں گا اس کو بند کر دوں یہ میں نے بند کر دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح جب میں تیسرے فلور پہ چلا گیا تو پھر میں نے مجھے ضرورت ہے کہ میں یہ بلب اون کر لوں تو یہ دیکھیں میں نے تیسرے پوائنٹ سے بھی اس کو اون اوف کر لیا اور اسی طرح جب میں درمیان والے فلور پہ یا دوسرے پوائنٹ پہ آوں گا تو یہ دیکھیں ادھر بھی اون اوف ہو رہا ہے اور تیسرے سے بھی یہ بھی کر رہا ہے تو جی دوستو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں یہ دورمیان والا جو پوائنٹ ہے یہ دونوں بٹن اکٹھے اون اوف کر رہا ہوں ایک ایک ورک نہیں کر رہا بلور جہا ہمارے دونوں ورک کریں گے ایک ساتھ یہ اکیلا اکیلا نہیں کرے گا اس کے لیے میں نے یہ دو ٹو ویس وچ ملا کر انٹر میڈیم ایک سوچ ہوتا ہے وہ میرے پاس مجود نہیں تھا ویلیبل نہیں تھا تو میں نے ان دو مطلب کے دو ٹو ویس وچ کو ملا کر وہ سوچ بنایا ہے اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ ورک کریں گے کلے کلے نہیں کریں گے تو جی دوستو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ادائی کرنا کمنٹ کرنا اور دوستو میں شیئر کرنا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ